بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت پاکستان اور اغوانستان طلبان کے درمیان شدید جنگ جاری ہے اغوان طلبان پاکستان شہری عبادی پر شدید گلہ باری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی پندرہ شہری شدید زخمی ہیں اس وقت کوئٹہ بارڈر پر امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام اسپطال کو آئے لٹ کر دیا گیا ہے پاکستان آرمی موسط جوابی کا روائی کر رہی ہے اور پاکستان آرمی کو آئے لٹ کر دیا گیا ہے اغوان بارڈر پر جنگ چھیڑ دیتے ہیں اور شہری عبادی کو شدید نقصان پنچاتے ہیں اس وقت اغوان طلبان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور اغوانستان کے درمیان جو بارڈ ہے اسے ختم کر دیا جائے تاکہ ان کے لئے سمگلنگ آسان ہو جائے اور بین القوامی طاقتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ یہ بارڈ ختم کر دی جائے تاکہ پاکستان میں دشگردی کو پروان چڑھایا جائے اب پاکستان آرمی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے طلبان کو کئی بار یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ کسی صورت پاکستان بارڈ سے پیچھے نہیں اٹے گا اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ طلبان کو طلبان کی زبان میں جواب دیا جائے گا اس وقت پاکستان آرمی تعمل کا مظاہرہ کر رہی ہے مگر طلبان را کے ایجنٹ بڑھنے میں کوئی قصر چھوڑ نہیں رہے اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ پاکستان آرمی کو کوئی بارڈر پر شہری عبادی کو پیچھے ہٹا کر ان کے اپریشن کرنا پڑے گا جس سے بارڈر منیمنٹ کو مصر بنا کر اس کا توڑ نکالنا پڑے گا نئے آرمی چیف نے وضع پیغام دیا ہے وہ کسی بھی صورت تیل پی اور ان کے گروپوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ہر صورت پاکستان میں امن قائم کریں گے اور کسی بھی صورت پاکستان کا امن خراب نہیں ہونے دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف اس پر کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور ڈی جی ایس پی آر اس پر کیا بتاتے ہیں ہمیں امید ہے کہ پاکستان ان حالات پر قابو پا لے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو بسند ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ باپ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور اگر آپ پاکستان آرمی کو بسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں